بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں جبول حسن باجوہ ہوں آج بارہ فروری ہے اور سومار کا دن ہے اب سے کچھ دیر پہلے ناظرین کرام صحافی اسطور صاحب نے ایک دعویٰ کیا ہے اور وہ بڑا ہی شاکنگ دعویٰ ہے انہوں نے یہ بتایا کہ جیل کے اندر یعنی اڈیالا جیل کے اندر عمران خان سے ایک انتہائی اہم اور بڑی ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں پہلی بار ایسا ہوا ہے تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جی ایچ کیو کے حاضر سرویس ایک بڑے عہدے کے آفیسر جا کر عمران خان سے ملے ہیں اور یہ جو آفیسر عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے جی ایچ کیو کے اہم ترین جرنیل ہیں نہ صرف جی ایچ کیو کے اہم ترین جرنیل ہیں بلکہ جنرل آسن منیر کے قریب جو ہے نا یعنی کی آرمی چیف کے قریبی ترین جرنیل سمجھے جاتے ہیں اور نمبر تھری ان کے پاس ایک انتہائی اہم ترین عہدہ ہے ویسے تو ہم نے کبھی یہ ماضی میں سنا ہی نہیں ہے کہ کسی بھی سیاستدان کے ساتھ اس طرح سے جیل میں اس لیول کی کوئی ملاقات ہو اور پھر وہ ایسا سیاستدان جو کہ زیر عطاب ہو اس کی مثال اس سے پہلے تاریخ میں نہیں ملتی ہے تو آبیسلی یہ جو اسطور صاحب کا دعویٰ ہے یہ اپنے اندر ایک شاکنگ چیز ہے اور پھر ناظرین کرام اس ملاقات کا ہو جانا ایک شاکنگ چیز ہے اور اس ملاقات کے اندر جو باتیں ہوئی ہیں جو عمران خان نے جو کچھ کہا ہے وہ ڈیفنیٹلی شاکنگ چیز ہے نہ صرف ان جنرل صاحب کے لیے بلکہ پورے جی ایچ کیو کے لیے جو دعویٰ کرنے والے بتا رہے ہیں کہ پورے جی ایچ کیو کے لیے یہ شاکنگ چیز تھی کیونکہ عمران خان نے اس ملاقات میں کچھ ان ایکسپیکٹڈ چیزیں کہیں ہیں مطلب ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ عمران خان اس لیول کی چیزیں کہیں گے یا یہ بات کریں گے کیونکہ جب ملاقات کو انیشیٹ کیا گیا تھا تو لگتا ہے یہ تھا کہ عمران خان کچھ اور باتیں کریں گے لیکن اس ملاقات میں کچھ اور ہی باتیں نکلی ہیں تو پھر ناظرین کرام یہ ملاقات کس کی ہوئی میں پہلی بار آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے کہا جاتا ہے فلان کا نمائندہ گیا فلان گیا لیکن کبھی یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ میسج لے کے لوگ جاتے ہیں لیکن کبھی یہ نہیں ہوا کہ میسج دینے والے بزاتہ خود ہی جیل میں ملنے آجائے تو اس میں بغیر کسی ابہام کے کیونکہ دعویٰ کرنے والے نے پبلک دعویٰ کر دیا ہے تو میں ان کے دعوے کے مطابق وہ نام بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا وہ شخصیت بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ جیل میں کون ملا اور اس کے بعد جو اس کے اندر اس ملاقات کے اندر گفتگو ہوئی کون سے شکوش شکایتیں کی گئیں کچھ آفرز بھی کی گئیں حکومت بنانے کی بات بھی ہوئی کہاں حکومت بنانے کی بات ہوئی اس کے لئے کیا کن شرائط کے اوپر جو ہے نا وہ گفتگو ہوئی اور عمران خان کا اس کے اوپر مطالبات کیا تھے عمران خان نے کیا کہا سزاؤں کے اوپر کیا بات ہوئی کافی ساری چیزیں ہیں نال نکرام جو ڈسکس کرنے والی ہیں لیکن سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے اور یہ میرے خیال سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس لیول تک بات آئی کیوں مطلب اس بات سے مراد یہ ہے کہ آج تک اگر یہ نہیں ہوا کہ کوئی اہم ترین اس بڑے لیول کا آفیسر اس طرح سے کسی بھی سیاستدان سے ملے تو پھر اس بار اس چیز کی ضرورت کیوں پیش آئی اور ایسے کیوں کر ممکن ہو گیا کہ اس بار اس لیول کی ملاقات ہو جائے پہلے ناظرین اکرام وہ جاننا ضروری ہے تو اس میں الیکشن جیتنے کے بعد تین فیکٹرز ہیں جو کہ سب سے بڑا کردار ادا کیے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے الیکشن کے نتائج کی آنے کے بعد بھی یہ فیصلہ نہ کیا جاتا کہ عمران خان سے ملا جائے لیکن تین فیکٹرز ہیں جو کہ اس وقت بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں جنہوں نے انشیئٹ کیا اس ملاقات کو سب سے پہلا فیکٹر تو یہ ہے کہ ناظرین اکرام اس وقت ریزائنز اور جو ایکسپیکٹیشنز لوگوں سے تھیں وہ پوری نہیں ہوئی اس لیے لوگ استیفت دے کر چھوڑ کے جا رہے ہیں اس میں سب سے بڑی دو جماعتیں خاص طور پر پرویس خٹک صاحب آپ کو یہ معلومی ہے کہ انہیں تیار کیا گیا تھا کے پی کے کے لیے کہ کے پی کے وہ سنبھالیں گے کے پی کے سے وہ عمران خان کو وائپ آؤٹ کر دیں گے اور کے پی کے میں جو ہے نا وہ پرویس خٹک کی گرمیٹ ہوگی نون لیگ کے ساتھ مل کر اور تحریکن صاحب کا نام و نشان نہیں ہوگا پرویس خٹک صاحب نے بھی کچھ اسی طرح کے دعوے کیے تھے آپ کو یہ معلوم یہ ہے تو پرویس خٹک صاحب is right now is nowhere is nowhere to he is a he is a man جس کا اب کوئی ذکر نہیں ہوگا مطلب سیاست میں تو کمنز کم اس طرح سے وہ قابل ذکر رہے نہیں ہیں تو سب سے پہلی failure ان کا ہوا اور پھر دوسرا failure ہوا IPP کا یعنی کہ استقام پاکستان پارٹی جس طرح سے ہیرے چنچن کر ان کو دیئے گئے جس طرح سے لوگوں کو توڑ توڑ کر ان کی پارٹی میں شامل کروایا گیا جس طرح سے press conferences کروایا گئی جس طرح سے interviews کروایا گئے اور یہ تھا کہ پنجاب کے اندر low league کو بھی tough time دے گی IPP PTI کو بھی tough time دے گی اور king's party یعنی کہ king's party کے نام سے انہیں جانا جاتا تھا king's party کے طور پر IPP کو مطلب کروایا گیا تو IPP بھی فیل ہو گئی ہے اب تک کہ میں تازہ ترین اپ ڈیٹ سب سے بڑی اپ ڈیٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جانگیر ترین صاحب نے استیفہ دے دیا ہے نہ صرف اپنی پارٹی کی صدارت سے استیفہ دے دیا ہے بلکہ انہوں نے سیاست سے ہی الہدگی کا اعلان کر دیا ہے اور انہوں نے کہا جی میں گریس کے ساتھ یعنی کہ میں جو ہے نا وہ سیاست سے الہدگی کا اعلان کرتا ہوں تو IPP کو وہ یتین چھوڑ کر چلے گئے ہیں اب IPP علیم خان صاحب کے پاس آگئی ہے لیکن علیم خان بھی کیا کر سکتے ہیں اس میں کیونکہ ان کے پاس بھی کھے تو سوا کے سوا کچھ نہیں بچا یعنی کہ جو لوگ لوٹے بن کر IPP میں گئے آج وہ دیکھ لیجئے کہ ان کا حال کیا اور جو مزید لوگ لوٹے بننے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی کہ جن کے ذہن میں ابھی یہ آ رہا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ لوٹے بن جاتے ہیں ان کو آج جہنگیر ترین کا حال دے کر میرے خیال سے کافی عبرت کا سامنا ہوا ہوگا اور میرا نہیں خیال وہ اس بارے میں سوچیں دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ ناظرین کرام یہی جو بعد میں پہلے کر رہا ہوں کہ جو لوگ عمران خان کے ساتھ جیت کر کھڑے ہوئے وہ لوگ ٹوٹ نہیں رہے ہیں وہ بالکل ٹوٹ نہیں رہے ہیں اور وہ اپنی جگہ پر جو ہے نا وہ قائم ہیں ابھی تک آپ نے یہ نہیں سنا کہ غال کے غال جو ہے نا وہ مختلف جماعتوں کے اندر شامل ہو گئے ہو اس طرح کی ایک محول کرنے کی کوشش کی جاری ایک چیز ہوتی ہے ڈومینو افیکٹ یعنی کہ ایک گرے تو باقی سارے گرتے چلے جائیں یعنی کہ کوئی ایک بڑا گروپ اگر پاکستان مسلم نگنون کے ساتھ آزاد امیدواروں کا جاتا ہے تو اس کے پیچھے پر پتا آپ کو لائنے کی لائنے لگ جاتی ہیں یہ ایک نیچرل چیز ایک سائکلوجیکل چیز ہے وہ کریئٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے ڈومینو افیکٹ لیکن نہیں ہو رہا ہے اپنے بندوں کو جو پہلے سے ہی مددہ بہت آزاد ہیں سوائے وسیم قادر کے وسیم قادر کی سٹوری الگ ہے تو وہ لوگ جو ہیں نا وہ مل رہے ہیں لیکن وہ ایک افیکٹ کریئٹ نہیں ہو پا رہا ہے لوگ نہیں جا رہے ہیں لوگوں نے اتنی سختیاں پرداشت کیونے ہیں لوگ کیوں چھوڑ کر جائیں گے عمران خان کو تو لوگ عمران خان کو چھوڑ کرنی جا رہے ہیں بلکہ کچھ جو آزاد یعنی یہ حقیقی آزاد کہہ رہے ہیں وہ تحریکی انصاف کے اندر شمولیت اختیار کرنے جا رہے ہیں انگلک اس دنوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ تحریکی انصاف کے اندر جو ہیں نا وہ شمولیت اختیار کرنے گے تیسری چیز ناظرین کرام یہ ہے جو تیسرا فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ اتنے بری طریقے سے دھاندلی ہوئی ہے کہ وہ پوری دنیا میں ایکسپوز ہو رہی ہے ہر میڈیا گروپ اٹھا کے دیکھیں تو اس کے اوپر بات کر رہا ہے آپ دیکھیں ڈان نے لکھ دیا کہ کس طرح سے چکوال والے زلہ کے اندر تو پریزائنڈنگ آفیسز نے ریزلٹ اندیا اس سے پہلی ریٹیننگ افسر نے جو ناو اعلان کر دیا پھر آج محمد حنیف کا بی بی سی پنجابی کا کولم دیکھ لیں ایک بڑا کردار ان لوگوں کا بھی ہے جیسے جماعت اسلامی کے لوگ وہ اپنی موریلٹی کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ اس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں جیسے حافظ نیموریمان صاحب نے آج اپنی جیتے ہوئی سیٹ واپس کر دیا انہوں نے کہا میں جیتے ہی نہیں ہوں مینڈیٹ پیٹی آئی کا ہے تو میں کس طرح سے بیٹھ سکتا ہوں اس کے اوپر میں اس سیٹ کو نہیں لے سکتا اسی طرح سے بہت سارے لوگوں نے اور یعنی کہ این ایک سو تیس سے اسی طرح سے جو مفتی کفائیت اللہ ہیں انہوں نے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ویڈیوز ریکارڈ کروا کے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارا منڈیٹ ہی نہیں ہے تو یہ وہ فیکٹرز ہیں ناظرین کرام جنہوں نے انیشیئٹ کیا یہ فیکٹرز نہ ہوتے تو شاید امران خان سے ملاقات انیشیئٹ نہ ہوتی تو اگر آپ یہ ذہن میں سوچتے ہیں کہ ایک ملاقات ہوئی ہے اور اتنے بڑے لیول کی ملاقات ہوئی ہے تو اس کے پیچھے آپ کو یہ فیکٹرز نظر آتے ہیں اب آ جاتے ہیں ملاقات کے اوپر کہ ملاقات کہاں پر ہوئی اور کس نے کی اگین میں جس کی یہ خبر ہے اس کو کریڈٹ دے دوں اسطور انہوں نے یہ بتایا ان کی خبر کے مطابق صحافی اسطور کے مطابق یہ ملاقات کی ہے ایک 3 سٹار لیفٹرنٹ جنرل جن کا نام ہے محمد عویس دستگیر اب یہ جو محمد عویس دستگیر جنرل صاحب ہیں یہ بہت ہی ایک ایمپورٹنٹ شخصیت کے حامل ہیں یہ کوئی مدب ایسے ہی چھوٹے موڑے جرنیل نہیں ہیں جو اٹھ کے جا کر عمران خان سے ملاقات کر کے آئے ہیں ان کی پوزیشن اس وقت سی جی ایس کی ہے اب سی جی ایف چیف جنرل سٹاف ہوتا ہے یہ سی جی ایس پوسٹ کے بارے میں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں دستگیر صاحب عویس دستگیر صاحب سے پہلے جنرل سعید تھے جنرل سعید کے بارے میں بھی بڑی بات کی جاتی ہے کہ انہوں نے بہت ساری سٹڈی کی تھی خاص طور پر جو کچھ اس کے بعد ہوا سیاست میں تو وہ جو پلاننگ ساری سٹڈی تھی جنرل سعید کی تھی خیر جنرل سعید اس سے پہلے اس پوزیشن کے اوپر تھے اور جنرل سعید جنرل سعید ہوتا ہے وہ ڈائریکلی چیف کی آرڈرز کو پاس کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ یہ چیف جنرل سٹاف ہوتا ہے اسی کے انہی کے انڈر آئی آسائی بھی ہوتی ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے انہی کے انڈر آئی 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 سائی نے بھی سیڈی ایس کو ریپورٹ کرنا ہوتا ہے آئی آئی ملیٹری آپریشنز کے چیزیں بھی یہ جو ہے نا چیف آف دا آئی سٹاف کا جو ہے نا وہ سی جی ایس ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے تو یہ اس لیول کے اوپیسر ہے اور پھر یہ جو عویس دستگیر صاحب ہیں یہ جنرل آسی مریف صاحب کے کانفیڈانٹ ہیں یعنی کہ ان کے قریبی آدمی سمجھے جاتے ہیں بھروسے مند آدمی سمجھے جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جب کور کمانڈر گجرا والا تھے جناب جنرل آسی مریف صاحب تو اس وقت جی او سی گجرا والا جناب یہی جنرل عویس دستگیر صاحب تھے جو کہ اس وقت جن کی بات ہو رہی ہے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے جن کا دعواست طور میں کیا ہے اب جناب اس ملاقات میں کیا ہوا جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ شاکنگ ہے یہ ملاقات میں کیا بات چیت ہوئی یہ اگرہ مین گفتگو کا حصہ ہے تو اس کی طرف آتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ جناب اس گفتگو میں یہ ہوا کہ عمران خان کو کہا گیا کہ دیکھئے اس ملک کے اندر ایک اور پولٹیکل انسٹیبلیٹی ملک برداشت نہیں کر سکتا تو آئینے والے دنوں میں آپ کے لیے بھی آسانیاں ہوں گی چیزیں ہوں گی آپ گورنٹ بنائیے آپ کے پی کے اندر آپ کو منڈیٹ ملا ہے وہاں بھی گورنٹ بنائیے اور جو فرق کے اندر آپ کو منڈیٹ ملا ہے ہم اس کا بھی احترام کریں گے لیکن ایک گورنٹ بن رہی ہے تو پولٹیکل گورنٹ کو بننے دیجئے اور اگر آپ پولٹیکل گورنٹ کو بننے دیتے ہیں تو آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی چیزیں آسان چلیں گی تو اس بارے میں تھوڑا غور کیجئے اس کے اوپر ناظرین کرام کہا جاتا ہے کہ جو عمران خان نے جواب آد دیئے وہ شاکنگ تھے سب کے لیے شاکنگ تھے کیونکہ شاکنگ ترین چیز یہ تھی کہ عمران خان نے اپنی کسی بھی سزا کے اوپر بات نہیں کی عمران خان نے جو مطالبہ کیا وہ یہ تھا کہ دیکھئے جو ہماری سیٹیں چورائی گئی ہیں وہ سیٹیں ہماری واپس کروائیے آپ ٹھیک ہے اور نمبر ایک نمبر ایک آپ نہ ہمیں توڑنے میں آئیے اور نہ ان کو جوڑنے میں آئیے یہ میں کوٹ ان کوٹ بتا رہا ہوں جو اسر طور نے کہا ہے نہ ہمیں آپ توڑیے اور نہ آپ ان کو جوڑیے جو بھی کرنے دیجئے ہمیں کرنے دیجئے آپ اس سے باہر لیے تو اس کے اوپر جواب بھی آگیا دیکھئے جو آپ کا منڈیٹ جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ چوری ہوا ہے تو وہ عدالتوں کے اندر آپ جائیں آپ کسی کسی کی انٹرپیرنس نہیں کریں گے عدالتیں آپ کو ریلیف دیتی ہیں اگر آپ کو عدالتوں سے ملتا ہے اور وہ آپ کا حق ہے تو آپ لیجئے یعنی کہ اس لیول کی جو ہے نا وہ بات ہوئی ہے جو چیز ناظرین کرام شاکنگ تھی سب کے لئے جس کے بارے میں میں بار بار ذکر کر رہا ہوں وہ یہ تھی کہ ایک ایک انڈرسٹینڈنگ تھی شاید کہ عمران خان جو ہے وہ کہیں گے کہ مجھے یہ جو سزائی ہوئی ہوئی ہیں اس کے اوپر لیکن یہ سب کے لئے شاکنگ تھا جی ایچ کیو کے لئے بھی شاکنگ تھا کہ عمران خان نے اپنی سزا کے اوپر بات ہی نہیں کی مطلب انہوں نے اس کے اوپر بات ہی نہیں کی وہ بات ہی نہیں کر رہے ہیں اپنی سزاؤں کو تو وہ کچھ خیب دیکھ ہی نہیں رہے ہیں کچھ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں تو نا اکرام یہ جو ملاقات ہوئی ہے اور جو اس ملاقات کے بعد ایک ایمپیکٹ کریئٹ ہوا ہے وہ بہت 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 ایمپورٹنٹ ہے یہ بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے اس میں کچھ شکوے شکایتیں بھی ہوں گی کچھ آفرز بھی ہوں گی اور بھی بہت ساری باتیں ہوں گی ہمیں ہر چیز کا نئی پتہ ہے اور نا خبر دینے والے سطور کو پتہ ہے زیادی سے بات ہے ان کی خبر یہ ہے ہم نے اس بارے میں اپنے گھوڑے دوڑانے کی کوشش کی ہے ہم نے کچھ لوگوں سے پتہ کرنے کی کوشش کی ہے مجھے امید ہے ہمیں کچھ مزید ڈیپٹھ انفرمیشن اس ملاقات کے بارے میں پتہ چل جائے گی اگر یہ ملاقات راکہ ہی جنرلہ ویس دستقیر کی اور جناب جنرل نہیں جناب عمران خان صاحب کے درمیان ہوئی ہے تو اویسلی اس کی کچھ تفصیلات ہم تک جو ہے وہ پہنچ جائیں گی اچھا جناب یہ کہانی ہے کچھ چیزیں جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بھی ہو رہی ہیں وہ بھی آپ سن لیجئے نظرم اکرام میں یہ بتا رہا ہوں کہ دھاندلوں کے دھاندلے کے جو ہے نا وہ نتائج کھل رہے ہیں اور اس دھاندلے کے باوجود بھی سب اپنا موڈ بدلتے میں نظر آ رہے ہیں میں بہت خلیف جنرلسٹ کو دیکھ رہا ہوں خاص طور پر آج کل نون لکھ ویسے بڑی خفاہ ہے صحافیوں سے لیکن ظاہر سے بات ہے جن کو منڈیٹ ملا ہے اور منڈیٹ انسار عباسی صاحب نے بھی آج عمران خان کے بارے میں اور تحریک انصاف کے بارے میں لکھا ہے ٹھیک ہے میں حیران ہوئی سے انسار عباسی کی بات سن کے وہ کہتے ہیں جی پی ٹی آئی ووٹرز کا انتقام الیکشن نے سب کو حیران اور بہت سن کو پریشان کر دیا ہے سب اندازے تجزیہ غلط دکھ لے تحریک انصاف کے ووٹرز اتنے نکلے کہ ہر طرف چھا گئے انتخابات سے پہلے تمام طرف آبندیوں سختیوں جلسے جلوس کرنے کی اجازت نہ ملنے کے باوجود بلے کے بغیر تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ومیدواروں نے سب سے زیادہ ووٹ لیے قومی اسملی میں نمبر ون خیبر پختونخواہ میں تو خیر سویپ بھی کر لیا پنجاب میں بھی جو ہے نا وہ بڑے نمبرز لے لیے ہیں اور یہ سب کچھ دوہزار اٹھارہ کے آٹی ایس کے بدلے میں الیکشن کمیشن کے نئے نظام ایمی ایس کے بیٹھنے کے باوجود ممکن ہوا الیکشن کمیشن نے الیکشن کے نتائج مرتب کرنے کے والے سے بنایا گیا ایمی ایس ای 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 ایس تو آٹی ایس کا بھی باپ نکلا یہ نظام ماضی کی آٹی ایس کی طرح پہلے تو بیٹھ گیا اور پھر جب صبح اٹھا تو وہ بینا طور پر رات کو کئی ہارنے والوں کو جیتنے والا اور کئی جیتنے والوں کو ہارنے والا بنا دیا تحریک انصاف کا دعویہ ہے کہ اس سے کوئی پچاس ساٹھ جیتے ہوئے امیدواروں کو ای 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 ایس کے ذریعے ہرا دیا گیا ہے تو نظام نکرام یہ اور جس ای 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 ایس کے ہارنے کی بات ہو رہی ہے اس کی بھی کچھ تفچیلات نکلی ہے خوابنیں کافی ہیں چاروں کو کچھ چیزیں میں آپ کو بتائی دوں پھر باقی چیزیں جو ہے نا وہ اگلی ویڈیو میں چھوڑ دوں گا وہ پتا چلا جی قومی اسملی کے کم از کم چوبیس حلقوں میں مسترد شدہ ووٹوں کی تعداد جیت کے مارجن سے زیادہ ہونے کا انکشاف ہے ایک تو یہ ہے کہ ای 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 ایس کے ذریعے لوگوں کو ہرایا گیا اور کچھ مسترد ووٹ کیے گئے وہ چوبیس حلقے ہیں دون اخبار کی ریپورٹ کے مطابق اس بات کا انکشاف الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری غیر حتمی نتائج جائزے کے بعد ہوا ہے جن حلقوں میں یہ مارجن سامنے آیا ہے ان میں سے بائیس حلقے پنجاب جبکہ ایک حلقہ خیبر فخت انخواہ اور سندھ کا ہے ان چوبیس میں سے تیرہ حلقوں میں مسلم نگنون نے کامیابی حاصل کی جبکہ پانچ حلقوں میں پاکستان فیبلس پارٹی چار میں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار اور دو حلقوں میں دیگر آزاد امیدواروں نے فتح سے مٹی قومی سامنی کا حلقہ این ایک گیارہ شانگلہ میں مسلم نگنون کے سبائی صدر انجینئر امیر مقام نے پچاس ہزار آٹھ سو تریسٹھ ووٹ لے کر پی ٹی آئی حمایت یافتہ امیدوار کو پانچ ہزار پانچ سو باون ووٹوں کی پرک سے شکست دی جبکہ مقابلے میں مسترد شدہ ووٹوں کی تعداد پانچ ہزار سات سو تنتالیس تھی یعنی کہ جتنے ووٹ مسترد ہوئے اور اب یہی حیرانگی ہے کہ کراچی کے لوگ اور یہ اندر انہیں سندھ کے لوگ بھی اتنے اکل مند ہے کہ ان کا سو سو ووٹ ضائع نہیں ہوا اور ہمارے ہاں ایک جگہ تو پچیس ہزار ووٹ ضائع ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ کل جو ووٹ ہیں وہ تقریباً پندرہ سے بیس لاکھ جو بتایا جا رہا ہے کہ ووٹس کو جا ہے وہ ضائع کیا گیا ہے تو یہ اب تک کی خبریں ہیں نال نگرام یہ اب تک کی معلومات ہیں دیکھتے ہیں آگے اوٹ کس کروٹ بیٹتا ہے اپنا خیر لکھئے خدا حافظ پاکستان زندہ بات